اسلام علیکم میرے نام ساکی فردوس ہے اور میں نے آپ کو مئیہ تھیری ٹو پرانی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو آپ کے کمینڈیڈ بک ہے آپ کے پاس آپ کے پاس آؤٹلائن بھی ہوگی ہمارے پاس ہے انٹرڈیکشن ٹو لبیک انٹی گریشن بائی عبدالرحیم خان تو یہ بک ہم آپ فالو کریں گے آپ نے مئیہ تھیری ون پڑھی ہوگی وہ بھی اپنے یہی بک آپ نے پڑھی ہوگی اور اس کا چپٹر نمبر فور سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نمبر فور اس کا سٹارٹ ہوتا ہے پیج نمبر ون تھرٹی تو سب سے پہلے آپ کا لیکچر نمبر ون ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں لیکچر نمبر ون میں ہم پڑھیں گے رویو آف ریمان انٹیگریشن آپ نے اس سے پہلے ایسے میں بھی ایسی میں انٹیگریشن پڑھی اسے ہم کہتے ہیں نیوٹرن انٹیگریشن تو وہ انٹیگریشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر اس فنکشن کی انٹیگریشن پوسیبل ہے جس کا ڈیفینشن موجود ہے تو لیکن کچھ ایسے ہمارے پاس سوالات ہیں جس میں ہمارے پاس نیوٹرن انٹیگریشن ایکزیکٹ آنسر نہیں دیتی آپ کو پتہ انٹیگریشن کیا ہے بیسیکلی ایری انڈردہ کا کار تو اب اس پرابلم کو سارٹ اور کرنے کے لیے ہمیں ریمان انٹیگریشن کی ضرور پڑھی ہے تو یہ ریمان انٹیگریشن بڑا سیمپل سا آئیڈیا ابھی ہم اس کو پڑھیں گے اور اگر اس میں کئی مسئلہ ہو تو پھر اس کی ساتھ ساتھ ہم اگزیمپلز بھی کریں گے کچھ اگزیمپلز دیں گے جو ریمان انٹیگریشن کو سٹسفائی کریں گے اور کچھ کو سٹسفائی نہیں کریں گے تو یہ آئیڈیا بڑا سیمپل ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سپوز سپوز ہمیں ہم سپوز ہمس ہم 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 یہ آپ کے پاس ایک تازم ہے ہم نے ایڈی انڈردار کر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے ہم ایڈی انڈر پاکی چاہیے ہیں ہم انڈر پاکی چו تکٹو ہمیں گے ہمیں گے پاکی چلو گوں کے پاس انڈر پاکی چلو ہمیں گے سب سے پاکی چلو گناتیں گے آپ نے انٹیگریشن لینی ہے اے بی آپ نے سب سے پہلے اس کی پارٹیشن کرنے اور اس پارٹیشن کو آپ نے نام دے در بی کا اور یہ خیال رکھنے آپ نے کہ جو ہمارے پاس پارٹیشن ہوں وہ مونٹونکلی انکریزنگ ہو یہ میرے پارٹیشن چاہیے سپose that f is positive ی آہم نمک ہے you suppose f is a positive boundary real valued function denoted as this abam after lower some define canal again یہ منیاں لکھا f is a positive boundary real valued function جب آپ ریمان انٹیشن ڈیفائن کرتے ہیں function کا boundary ہونا ضروری ہے function کا positive ہونا ضروری نہیں ہے یہ اضافی condition ہے ہم کریں گے lower some define کریں گے lower some actually کیا ہوتا ہے آپ کے پاس basically infimum ہے ملتپلائے ملتپلائے زہر کرتا ہے آپ کا lower some ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو بھی ہمارے پرسینٹرول ہے اس کی partition کرنی ہے اس partition کے تحت مثال کے دور پر یہ ہم نے partition کی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ S0 ہو گیا یہ S1 ہو گیا یہ S2 ہو گیا یہ S3 اور یہ S4 اور یہ S1 یہ کے پاس ایک interval ہے آپ نے اس interval پر function کی infimum calculate کرنی ہے اور اس کو multiply کر دینا ہے length of the interval پلس پھر آپ نے اس interval کی length معلوم کرنی ہے اور multiply کرنا ہے infimum of the function of this interval پلس پلس پھر آپ نے اس interval پر function کی infimum معلوم کرنی ہے پلس آپ نے multiply کرنا ہے length of the interval تو تو جتنے بھی interval ہوں گے آپ نے سب infimum calculate کرنی ہے multiply by length of the interval پلس 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 کھ پلس 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 ہے پلس 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 کر سکے یہ ہمارے پاس ہوگی جناب لور سم سیمیلرلی ہم اس کی اس لور سم کی اس لور سم کی ہم لیتے ہیں لیسٹ اپر بہن جب ہم اس کی لیتے ہیں لیسٹ اپر بہن اس کو ہم کہیں گے لور انٹیگرل اس کو ڈنول کرتے ہیں آپ اس کو لکھنا چاہیں تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آر اس کے ساتھ آپ اس کو چاہیں تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کیا لور سم کلکولیٹ کیا لور سم کی لیسٹ اپر بہن لی تو وہ آپ کے پاس آگیا لور انٹیگرل اب ہم اپر سم ڈیفائن کریں گے اور اپر سم کی گریٹس لور بہن لیں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا اپر انٹیگرل تو ہمارے پاس آگیا اسے تریقے سے آپ اپر سم ڈیفائن کریں گے اسے ہم ڈینوٹ کریں گے کریں گے کیپٹل ایسے سی مر لگلی وہ ہی سٹیپ ہے آپ نے سپریمم لینی ہے تریقے سے آپ نے سپریمم بھی couleur کی ہے آپ نے سپریمم بھی تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ آپ کے پاس اگر آپ اس کا ایرے تلکلیٹ کرنا ہے یہ ہے اور یہ بھی ہے تو آپ اس کی پارٹیشن کر لیں یہ آپ کے پاس سی مرلی اس انٹرول پر آپ فنکشن کی سپریمم معلوم کریں گے اور ملٹیپلا بائی دلنٹھ آف دہ انٹرول پھر اس انٹرول پر فنکشن کی سپریمم معلوم کریں گے پلس لیٹھ آف دہ انٹرول اسی طریقے سے جتنے بھی فنکشن کے انٹرول سب انٹرول ہیں ان تمام پر آپ فنکشن کی سپریمم معلوم کریں گے اور فنکشن اور ملٹیپلا کریں گے لینٹھ آف دہ انٹرول یہ آپ کے پاس نکلے گا اپر سم اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں جنوٹی ایس اپر سم اپر سم کی جب آپ گریٹس لور بہون لیتے ہیں اپر انٹرول وہ ہمارے پاس آتا ہے اپر انٹرول اپر انٹرول تو ان جنرول ہمارے پاس آپ دیکھیں لوڑ ریمان انٹرول بڑا ہوتا ہے لوڑ سم سے لوڑ سم ہمارے پاس لوڑ انٹرول ہمارے پاس اپر انٹرول سے چھوٹا ہوتا ہے اور اگر فنکشن ریمان انٹرول ہو تو نہ صرف اس کا لوڑ ریمان انٹرول اگزیس کرتا ہے اور اپر ریمان انٹرول اگزیس کرتا ہے بلکہ آپس میں برابر بھی ہوتا ہے ہم نام دیتے ہیں ریمان انٹرول کوئی بھی فنکشن آپ لیں اس کا لوڑ ریمان انٹرول کلکولیٹ کریں اپر ریمان انٹرول کلکولیٹ کریں اگر وہ آپس میں برابر ہو جائے تو اس فنکشن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فنکشن ریمان انٹرول کی ڈیفنیشن کو سٹیسپائی کریں اب میں آپ کو اس کی کچھ اگزیمپلز دیتا ہوں جیگر ۶ ۶ موسیقی موسیقی Example number 1 1.1 The constant function The constant function f of x is equal to c is remand integrable on close interval a to b a to b a 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 میں دو باتیں پروف کرنے کے ایک تو اس فنکشن کا ریمان ٹیر اگزیسٹ کرتے ہیں اور وہ اس کے برابر ہے تو سب سے پہلے ہم کیا لیں گے ایسیل پارٹیشن لائٹ ہم ایک پارٹیشن ڈیفائن کرتے ہیں اور یہ سی بات ہے پارٹیشن کا پہلا پوائنٹ آپ کے انٹرول کے پہلے پوائنٹ کے برابر ہوگا یہ ہم نے ایک پارٹیشن ڈیفائن کئی ہے کلوز انٹرول اب آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس ہم اس کی سب سے پہلے کلکلیٹ کرتے ہیں یہ نام لور سم جب ہم اس کی لور سم کلکلیٹ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فنکشن آپ اس انٹرول پہ دیکھیں گے تو آپ کوئی بھی انٹرول لیں گے فنکشن ایک ہی دینے چاپ کیونکہ فنکشن ہے کونسٹرن اس نے ایک ہی دینی ہے سی تو اس کی ہر انٹرول پہ سپریموم بھی وہ ہی ہے اور ہر انٹرول پہ اس کی انفیمم بھی وہ ہی ہے تو کوئی بھی انٹرول لیں گے تو کتنے ہی یہ انٹرول ہیں تو آگر ہر یہ سمال این بان کا مطلب ہے انفیمم ملٹیپلائی بائی دار لینٹھ آوڈا انٹرول ملٹیپلائی بائی دار لینٹھ آوڈا انٹرول یہ جناب ایک سون آپ کے پاس ملٹیپلائی بائی دار لینٹھ آوڈا انٹرول ملٹیپلائی بائی دار لینٹھ آوڈا انٹرول ちょون آدم میں نسکتور آپ کی امک مول لے لیتے ہیں spots x1-x0 toá two minus xobi x x2 and so on xn-x2 آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں x1 x1 سے cancel یہ x2 یہ پلس کا x2 تو تمام پوائنٹس کینسل ہو جائیں گے ماں سی بائے اس کے اور اس کے تو یہ xn-x0 اور ہمیں پتا کہ xn کم نے کس کے برابر رکھا ہے b کے برابر so this is equal to b and this is equal to تو یہ ہم نے calculate کر گیا lower sum اب ہم اس کی دیتے ہیں least upper bound جب ہم اس کی least upper bound calculate کریں گے تو چونکہ یہ ایک نمبر ہے تو ایک نمبر کی least upper bound بھی وہ نمبر خود ہی ہوگا تو یہ ہی اس کی least upper bound ہمارے پاس calculate ہو جائے ہی اس کو آپ یہ ہمارے پاس جب least upper bound calculate ہوگی تو یہ آپ کے پاس ہوگیا least upper bound least upper bound of the lower sum is lower integral of f of x dx is equal to c b1 اب ہم اس کو calculate کریں گے upper sum You guys can win those r ब third ଛ width of the interval plus m2 length of the interval plus m3 and so on موسیقی 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 تو فنکشن چکے ہیں کونسٹنٹ ہے ایک ہی ویلی ہے تو میں پہلے پہ باتا چکا ہوں یہی انفیمم ہوگی اور یہی سپریمم ہوگی تو ایک سی موسیقی 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 تو یہ سی ہم کاما لے لیتے ہیں موسیقی 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 تو اب دیکھیں ہر ویلیو کینسل ہو جائے گی ایکس پن ایکس ٹو سے موسیقی موسیقی dáش آپ نے یہ دیکھا کہ لور ریمان انٹیگرل بھی یہی ویلیو تھی اور اپر ریمان انٹیگرل بھی یہی ویلیو تو اس فنکشن کا لور ریمان انٹیگرل اور اپر ریمان انٹیگرل نہ صرف اگزیس کرتا ہے بلکہ آپس میں برابر بھی ہے تو اس فنکشن کی کومن ویلیو ہو گئی c x b minus a this this is the example of ریمان انٹیگرل ہمیں آپ کے لئے دیتا ہوں جو کہ مر پاس ریمان انٹیگرلیشن نہیں ہے ہم فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں example 1.4 page number 135 page number ہے یہ آپ کا آپ اس کو یہاں لکھ لیں page number 135 example number 1.4 ہمیں ایک فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے اس کا لوڑ سم کلکریٹ کرنا ہے آپ اس کی کوئی بھی پارٹیشن لے فرق نہیں پڑتا آپ یہ دیکھیں جو بھی پارٹیشن آپ لیں گے اس اس انٹرول کی مثال کے طور پر میں ایک پارٹیشن ڈیفائن کر دیتا ہوں تو کوئی بھی انٹرول آپ کلکریٹ کریں گے x0 سے x1 اس میں کچھ ریشنل بھی ہوں گے اور کچھ ریشنل بھی ہوں گے تو جب آپ لوڑ سم کلکریٹ کریں گے تو یہ سی بات ہے یہ سٹیپ and so on تو اس فنکشن کی دو ہی ویلیو 1 & 0 تو جب آپ کے پاس فنکشن کی ڈومین میں ریشنل ہوتا ہے تو آنسر 1 اور جب ارشنل ہوتا ہے تو آنسر 0 تو جب آپ جب یہ انٹرول لیں گے x9 سے x1 تو اس میں کچھ ریشنل بھی ہوتے ہیں اور کچھ ریشنل بھی ہوں گے تو جب آپ ریشنل ڈالیں گے تو آنسر 1 اور جب ارشنل ڈالیں گے تو آنسر 0 تو فنکشن کی ہر انٹرول پر دو ہی ویلیو ہائیں گی 1 & 0 تو 0 ہم اس کی انفیمم ہوگی اور 1 اس کی سپریمم ہوگی تو ہر انٹرول پر اس فنکشن کی جو انفیمم ہے وہ 0 ہوگی تو آنسر آتا 0 اور اس کی جب آپ لیسٹ اپر باؤنڈ کلکولیٹ کریں گے تو آنسر آئے گا 0 ایک نمبر ہے نمبر کی لیسٹ اپر باؤنڈ 0 0 & this is equal to Lower remand integral Lower remand integral is equal to 0 اسی چکت میں یہاں پہ چین کرتا ہوں تو چونکہ فنکشن کی دو ہی ویلیو ہے 0 یا 1 تو ایدہ سپریمم ہوگی اس کی امیشہ 1 تو آپ اس کو جب اپن کریں گے x1-x0 x2-x1 x3-x2 & so on آپ دیکھیں گے x1-x1 تو یہ سب آپ کے پاس آپ کے پاس آجے گا جناب آپ پر ریمان integral اس کی جب آپ پر جو آپ ہے اچھا اب میں آپ کو اس کی کچھ آپ کو سائنمنٹس دینے لگا ہوں اگزیمپل 1.2 اس پر 135 پر ایکزیمپل 1.2 & 1.3 1.3 theorem ہے 1.3 ڈھیرم ہے یہ آپ نے اس کو خود کرنا ھان ڈسرج SahESS 1.5 × 136 पर 136 पर podría rose ہیں 1.5 رمارس 1 2 3 4 اس کو اپنے اچھتے پڑھنا ہے اور پھر مجھے ڈسکس کرنا ہے stay home be safe and be care